سید خان صاحب دامت فیوزہن سے خطاب کی گزارش کی جاتی ہے اس دوران الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا ام آباد اللہ وعالی نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور اس پوری کائنات میں صرف چند ایک لوگ اہلِ کتاب کے باپی رہ گئے تھے جو اللہ کی توحید اور صحیح دین پر قائم تھے اور باقی کل جگ ظلم جور ناانصافی اور انسانی ابراز اور خون سے پھر چکا تھا اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ عربوں کے قبیلے میں سے قریش کو چن لے اور اللہ نے قریش پر نظر کی اور سب سے بہتر لوگ حاشمی تھے اور بنو حاشم پہ اللہ نے نظر کی تو ان میں سے عبد المطلب کی اولاد کو چنا اور اللہ نے عبد المطلب کی ساری اولاد پر نظر کی اور پھر ایک شخص کو چنا اور کہا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ ہماری وحی کا بوجھ برداشت کر سکے اور اننا سنلقی علیکہ قولا سقیلا یہ قول سقل کو سہ سکے اور اللہ نے اس حسدی کو چنا اور وہ حسدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے پوری کائنات پوری کائنات کا خلاسہ اور پورے انسانوں کا نچوڑ اور سارے اور سارے کل جہان میں صرف ایک اور صرف ایک حسدی ایسی ملی جو اللہ کے اس دین کی امانت کو اپنے دل میں رکھ سکے اور یہ ساری بات مسلم کی روایت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا کہ انا قلاصة میں پوری کائنات کے لوگوں میں سے چنا ہوا واحد انسان ہوں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا نظریاتی لوگ پیدا ہوئے اور سب سے بڑا انسان جو انہوں نے اس پوری کائنات پر کیا وہ جبر کا نظام تھا وہ جبر کا ماحول تھا جسے انہوں نے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ انہوں نے فرمایا حلقہ کئیسر فلاہ کئیسر عبادہ کئیسر مر جائے گا اور اس کے بعد کوئی کئیسر نہیں پیدا ہوگا اور شاہ ایران مرے گا اور اس کے بعد مذہبی جبر اور تشدد کا یہ دور ختم ہو لوگ بادشاہ کو اللہ کا مظہر سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ بادشاہ پر تنقید کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور بادشاہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کارناموں میں سے ایک چھوٹا سا کارنامہ جو اپنی جگہ بہت بڑا ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ دنیا کو خلافت کے نظام سے روشناس کرایا اور خلافت راشدہ وجود میں آئی اس خلافت راشدہ نے دنیا کے لئے امن کا پیغام دیا اس خلافت راشدہ نے انسانوں کو جینے کا حسلہ دیا اور اس خلافت راشدہ نے یہ سکھایا کہ خلیفہ وقت کے اقدامات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور خلیفہ وقت پر انگلی رکھی جا سکتی ہے اس کا کوئی فریل اگر قابل اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کی تشریح ان سے پوچھی جا سکتی ہے اللہ نے فضل کیا اور خلافت راشدہ کی حقاظت فرمائی اور خلیفہ اربعہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ایک فیل ایسا نہیں ہے جس پر کوئی آج بھی کہہ سکے کہ یہ چیز عدل کے برس خلافت راشدہ اس خلافت راشدہ کو سنبھالنے کے لیے اور اس نظام کو چلانے کے لیے اگر بہترین مثال سے سمجھنا ہو تو وہ وہ ہے جو حضرت قاسم العلوم وال خیرات حضرت معنی محمد قاسم نانوت بھی رحمت اللہ نے لکھی اور انہوں نے کہا کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ سلم کو یوں سمجھو کہ وہ اپنی وفات کے بعض جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور ان کے اشاروں کو خلفائ راشدین سمجھ کہ جو ان کی مرضی ہے اس کو ملک میں نافذ کرتے ہیں اس نفاظ کا مظہر اور اس نفاظ کا چار جگ میں چاروں سمتوں میں اور اس نفاظ کو پوری طرح لوگوں کے سامنے لانے میں جو سب سے بڑی اور نمائیہ حصی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی اور امیر المومنین فارو عظم عمر اقنی کہ اسلام صرف نظریات کا نام نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ فلسفہ محض کتابوں کی نظر ہو جائے اور وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اس کو لوگ پڑھیں اور ذہنی طور پر خوش ہو جائیں عملا نافذ کر کے بتا دیا کہ قیامت تک انسانیت کے مسائل اگر حل ہوں گے تو ہم سے حل ہوں گے اور جو ہم سے نہیں حل ہو سکتے اور جو شک سمجھتے ہم حل نہیں کر سکتے جو شک ہمارے فیصلوں میں بسرت نہیں پائے گا پھر دنیا کے ہر قانون کے لیے وہ تنگی کا باعث بنے گا دنیا کا ہر قانون اس کو تنگی میں لے جائیں سیدین عمر رضی اللہ کے سامنے مسئلہ آیا اور ابن قصید نے لکھا ہے کہ وہ بہت مغموم اداس لیٹے ہوئے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں تھے کہ سعید رضی اللہ نے شیف لائے اور سعید رضی اللہ مسلمانوں وہ خود کہتے تھے کہ میں چھٹا آدمی تھا مسلمان اور لوگوں ایک ہفتے تک کل اسلام چھٹا آدمی میں ہی تھا اور یہ پہلے شخص سعید رضی اللہ مکہ کے ماحول میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہ تو کسی کی تصور میں بھی نہیں تھا ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں وہ تو مشرقین کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا عبد الرحمان ابن عوف اور ابو بکر اور حضرت خدیجہ اور سیدنا علی اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ سلم چھپ کر نماز پڑھتے ایک وادی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے فعض رضی اللہ عنہ اور جو لوگ اس وقت مسلمان تھے اور مشرقین نے دیکھ لیا اور وہ لڑے اور فعض رضی اللہ عنہ نے اٹھائی ایک اوٹ کی ہڈی اور دے ماری ایک مشرق کو یہ پہلا حملہ تھا جو اسلام میں ہوا اور یہ سعاد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں پہلا شخص تھا جس نے اسلام کے لئے کسی سے بدلہ لیا اور سعاد رضی اللہ عنہ کی نماز پر لوگیں اتراز کرتے ہیں لوگوں اگر ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی زنزل لہ ساگی پہ تو ہم نے جھٹ ماری کیا کیا حتیٰ کہ خود سعاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا عدد چالیس کا پورا ہوا اور چالیس آدمی جس نے اسلام قبول کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے اور اس کے بعد جو پہلی نماز آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چھپ کے نماز آخر کیوں پڑھیں جب ہم حق پہ ہیں دین سچے تو چلیے تشریف لائیے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ پہلا دن تھا جب لڑائی دو بدو شروع ہوئی اور رضی اللہ عنہ کو کسی نے کچھ مارا کوئی چیز پھینکی اور نے کہا اللہ کے قسم جس دن ہم تین سو سے زیادہ ہو گئے نا پھر دن بیتلا ہو جائے گا کہ دنیا میں تمہارا دین رہے گا یا ہمارے والا دین رہے اور وہ کافر آزم تھا آس ابن وائل سہمی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اس لیے کہ آس ابن وائل کے تعلقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے تھے تو آس بن وائل نے کہا لوگو باغ رہو اس کو کچھ ہو گیا عمر کو تو یہ بن ودی کو کیا جواب دوگے یہ سارے قبیلے سے لڑنا اس کیے دونوں پہچانتے تھے کہ کس کس درجے کے آدمی ہیں انہوں نے کہا میل مومنین پریشان نظر آتے ہیں معجرہ کیا ہے انہوں نے کہا میں اپنی حکومت میں آلہ عہدوں پر فائز کرتا ہوں ان لوگوں کو جو متقی اور نیک ہیں لیکن وہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے عوام کو سہولیات نہیں دے سکتے تقوی اور نیکی میں ان کا میار کوئی اور نہیں ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو نیکی اور تقوی میں کم ہیں لیکن حکومت کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو سعید رضی اللہ نے کہا امیر المومنین آپ اپنی حکومت کے عہدے ان لوگوں کو دیں جو نظام کو سنبھال سکیں چاہے وہ کم متقی اور چاہے سیدنا عمر رضی اللہ نے اس مشورے کو مانا شورہ نے اس بات کو مانا اور امیر المومین رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ کو عہدے دیئے اور حضرت عمر رضی اللہ نہیں ایسے آدمی تھے کہ انہوں نے عہدے بنو امیہ کو سب سے پہلے دیئے ہوں اس سے پہلے ابو وقر رضی اللہ نے دے چکے تھے اور ان سے بھی پہلے حضور امیہ نے خود بنو امیہ کو اردے دیئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ کی خلافت جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ فلان جگہ سے فلان کو ہٹا دیں تو پار رضی اللہ نے مقدر فرما دیا تھا اور جو اہدے انہوں نے لوگوں کو دیئے تھے میں اہدوں میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں کروں گا اس لئے ساری خلافت کا دور سیدنا عثمان رضی اللہ انہ کا پڑھ لیجئے درد سے بھی کم لوگ ہیں جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ نے تبدیل فرمائے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ سیدنا عثمان رضی اللہ ان کے فیس تھا اور دن بدن لاکھوں کے حساب سے ان کے پاس خراج اور ٹیکس آ رہے تھے اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے جو عمر رضی اللہ ان کے فیس لیتے ہم اس پہ کائیں اس لیے کہ عبد الرحمان بن عوف انہوں نے جب خلافت دی تھی عزت عمر رضی اللہ انہیں وفاق پر فیصلہ فرمایا تھا کہ چھے آدمیوں میں یہ خلیفہ بن سکتے ہیں کسی کسی فارش انہوں نے نہیں تھی حتی ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ عمر کو شامل کریں انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کر سکتا تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ نے طلاق دے دی اور اس کی بیوی کی عددت زیادہ ہو گئی تو عمر رضی اللہ نے کہا میرے بیٹے کو طلاق دینی تو آتی نہیں اپنی بیوی کو اور خلافت اس کے حوالے ہو جائے بڑی مشکل سے اجازت دی کر تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے خلافت کا کوئی سوال نہیں ایک شخص کی استفارش کی عبداللہ رضی اللہ نے کہا ساتھ بھی اس میں شامل ہیں اور دیکھو ساتھ خلافت کے اہل ہیں سراحتا فرمایا بخالی میں لفظائیں آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو اسے کوفہ سے ہٹایا تھا تو وہ نہ اہل تھا کوفہ والی اس بات کے قابل نہیں تھے کہ ساتھ جیسا بڑا آدمی ان پر حتمرانی کرتا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں تھے اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا خدا نے ان کے ذریعے دنیا کو ہدایت دی اللہ نے ان کے نقش قدم پہ امت کو چلایا اللہ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ان سے نفرت کو اپنی نفرت قرار دیا ان کے دشمنوں کو جہنم کی وعید سنائی ان کے سید عمر رضی اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ نے بھلایا اور ان نے کہا جاؤ اور علی اور عثمان کو بھلاو چھے آدمیوں میں تین پیشے ہٹ گئے صلح رضی اللہ انہ پیشے ہٹ گئے زبیر رضی اللہ انہ پیشے ہٹ گئے عبد الرحمان ابن عوف نے کہا بلکل سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم خلافت لیں اور یہ تین آدمی دو کے حق میں دستبردار ہو گئے اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں خلافت کا فیصلہ کر تو سب نے اختیار دے دیا اور انہیں بلا کہ کہ اسمان یہ بتاؤ کہ اگر میں خلافت دے دوں تو کیا تم ابو بکر رضی اللہ کی پیروی کروگے کتاب سنت کے ساتھ انہوں نے کہا عبد الرحمان چتاب اور سنت اور پھر اس کے بعد میرا اجتہاد پھر اس عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ نے کہا اپنا کو بلاو معلومہ وہ سو رہے ہیں فرمایا اسے اٹھاؤ اور اسے کہو تین دن اور تین راتیں ہو گئی ہیں اور میری ایک پلک دوسری پلک سے نہیں لگی اور مجھے اتنا اسے بھی میں نے پوچھا اور بچے جو مجھے میں پڑھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کون امیر المومنین چاہئے تو لوگوں نے کھلے بندوں رائے کا اظہار کیا اور انہیں کہا عثمان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں بانتے تو میں نے عثمان رضی اللہ ہی کیا خلافت کا فیصلہ کیا اور نے بلایا عثمان رضی اللہ کو جمعہ کے دن مجز نبی میں اور جو اپنا عمامہ اور پگڑی رسول اللہ نے غزوہ تبوک میں انہیں دی تھی وہ سیاہ پگڑی انہوں نے عثمان رضی اللہ کے سر پہ باندھی اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی رضی اللہ نے عثمان رضی اللہ کی وہ تو عموی تھے عموی کے پاس پہلے سے سلطنت چلی آ رہی حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت ہوئی اور شہادت پہ جب لوگوں نے چاہا کہ وہ بیعت کریں تو بیعت کس سے کریں کون رہ گیا تھا باقی حضرت عمر رضی اللہ نے جن لوگوں کو خلافت کا اہل قرار دیا تھا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ انتقال بتیس جری میں ہو گیا تھا حضرت سعاد رضی اللہ رہ گئے تھے علی رضی اللہ رہ گئے تھے طلح رضی اللہ رہ گئے تھے اور سب نے انکار کر دیا کہ خلافت ہم نہیں سنبھال سکتے یہ بہت بڑا اہدہ ہے ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بچتے تھے ان ذمہ داریوں سے اللہ کا خوف اتنا تھا اندار رہ کرو یہ عبداللہ عمر رضی اللہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ نے والد امیر المومنین رضی اللہ ان کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف آپ ہیں انہوں نے کہ اللہ کی قسم میں قاضی ہونے کو قبول نہیں کروں آپ نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو جہاں تناسب یہ ہو کہ بلکل نہیں لوں گا حضرت عثمان رضی اللہ کا قسم کھاؤ میرے سامنے کہ اس واقعے کو باہر جا کر بیان نہیں کرو امیر المومن رضی اللہ انہوں ڈر گئے کہ عبداللہ نے جا کر باہر بیان کر دیا تو لوگ حکومت کے عہدوں سے جان شڑائیں گے جب یہ قاضی نہیں بنتا تو کوئی اور قاضی کیسے بنے گا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ انہوں نے یہ بیان کیا جب عضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت ہو گئی عموی حضرات کو انہوں نے قائم رکھا جو بنو عمیہ کے عہدے حضرت عثمان رضی اللہ سے پہلے سے چھلے آرہے خلافت کون لے سید عطلہ رضی اللہ عنہ پیشے ہٹ گئے زبید رضی اللہ عنہ پیشے ہٹ گئے سعاد رضی اللہ عنہ پیشے ہٹ گئے حج کا موقع تھا اور اکابر صحابہ رضی اللہ مکہ مکرمہ میں تھی ام المومین عائشہ رضی اللہ مکہ مکرمہ میں تھی اور بیعت کے لیے لوگوں نے رجوع کیا سید اللہ عنہ سے کہ آپ بیعت کریں خلافت کے لیے اور عضی علی رضی اللہ انکار فرما دیا اتنا اسرار بڑھا اتنا اسرار بڑھا کہ عضی علی رضی اللہ انکو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا پڑھا اور امیر المومینین رضی اللہ کی اس بیعت کے برعکس جن لوگوں کی رائے تھی ان میں نمائع نام سید حسن رضی اللہ انہوں منع کرتے رہے انہوں نے کہ بابا آپ بیعت نہ لیں بابا آپ خلیفہ نہ بنیں انہوں نے کہ میرے بیٹے سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومینین تم بنو انہوں نے کہ اچھا اگر آپ خلافت کی بیعت لینی ہے تو آپ ایسے کریں کہ سارے عالم اسلام کے نمائع جتنے گورنر ہیں ان کو بلا کر مدینہ منورہ میں بیعت لیں اور پھر انہیں کہیں اپنی مملکتوں میں واپس جائیں اور وہاں جو لوگ بھی ہیں ان سے وہ آپ کے نام کی بیعت مان رضی اللہ کا چالیس دن تک محاصرہ رہا اور مدینہ منورہ کی سلاح کٹی نہیں خلافت قائم رہی اگر آپ انہیں بلا لیں گے مہینہ لگ جائے گا خلافت قائم رہ گی مگر آپ بیعت نہ لیجئے یہ سیدنا حسن رضی اللہ کا تدبر تھا یہ سیدنا حسن رضی اللہ کا سیاسی فیصلہ تھا بلا شک کو شبا امیر المومنین سیدنا علی بن وطالب رضی اللہ نے اپنی فضیلت میں سب سے بڑھ کر تھے لیکن اگر سیاسی فیصلے آپ کبھی دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ کے تو ان کا دماغ اور ان کا ذہن سیدنا علی رضی اللہ سے کئی مقامات پر بڑھ گیا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن تو سردار ہے میرا یہ بیٹا تو لوگوں کا آقا ہے حسن رضی اللہ منع کرتے رہے لیکن تو تلی رضی اللہ نے بیعت لے لی اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا انہوں نے کہا کہ عثمان آپ ہماری بات مان جائیں ہمیں اجازت دیں مدینہ منورہ میں جو بغاوت ہو رہی ہے ان باغیوں کو ہم ٹھکانے لگائیں حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا میں ہر جز خون کی اجازت نہیں دے سکتا فوج اور مدینہ منورہ میں خون بہائے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا اللہ نے مکہ میں خون کو ناجائز کرا دیا میں مدینہ منورہ میں مسلمان کو حرام کر دیتا ان کا برمی المومنین ہجرت کر لیں شام چلے جائیں ان کا ہرگز نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ میرے برابر میں روضہ مبارک میں ان کے قبر اثر ان کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا میں کہیں نہیں جاؤں انہیں نے کہا تیسری بات مان لیں آپ خلافت چھوڑ انہیں کہ معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے اس سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک کمیس پہنائے گا اور لوگ چھیننا چاہیں گے اسمان وہ کمیس جھوٹ سے بچنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مسئل نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اس امت میں ایک فتنہ آئے گا اور اس فتنے کے دن یہ جو آدمی جا رہے نا یہ حق پہ ہوگا صحابہ رضی اللہ نے میری طرف دوڑے دور سے نظر کچھ نہیں آرہا تھا آنکھ مجھے بتایا کہ عثمان خوش خبری ہے مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا امت میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا اور یہ شخص حق پہ ہوگا تو اس محبیہ میں حق پہ ہوں میں کہیں ہجرت نہیں کرتا حضور صلی اللہ کو سمجھے ہیں اور انہوں نے خلافت کے فوراں بعد مرکرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور مدینہ منورہ کی بجائے اب دار الخلافہ کوفہ بن گی یہ تجویز اصلہ نظر موابیہ رضی اللہ عنہ سیدن علی نے مدینہ منورہ کو بچایا کون ریزی تھے اور سید علی رضی اللہ عنہ ٹھیک اس چیز پر قائم رہے جس میں عثمان رضی اللہ عنہ قائم تھے اور انہوں نے سارے لوگوں کو لکھا کہ جس طرح عمر رضی اللہ نے تم لوگوں کو متعین کیا تھا اور عثمان نے جس جس کو باقی رکھتا ہے میں اسے باقی رکھتا ہوں سوائے شام کے شام سے انہوں نے اسے معاوی رضی اللہ کو ہٹانے کے لئے گرامی نام ملک کا تحریر فرمائے اس میں کوئی شبہ نہیں اس میں قطعا دو رائے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خلافت راشدہ سارے صحابہ رضی اللہ سے افضل اور سیدنا علی ان کے دور میں آقیب ہیں ان کے اور سیدنا علی رضی اللہ انہوں اس درجے کے آدمی تھے اور وہ ہٹا بھی سکتے تھے حضرت عباس رضی اللہ انہوں پر غور کرو اتنا بڑا آدمی ہے مدینہ منورہ میں کہ سیدنا عباس رضی اللہ انہوں کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس عمر رمادہ انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور انہوں کہ اللہ ہم پہ بارش برس دے یہ مجھے اسی تیرے سامنے لائے ہیں کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں عمر رضی اللہ انہوں اللہ رسول اللہ زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے مانگ دے آج ان کے شورہ میں شامل نہیں کیا ان چھے آدمیوں میں جہاں خلافت تھی اس یہ کہ خلافت مہاجرین کا حق ہے یہ وہی چیز ہے جو ہمارے حضرت قائد صاحب رحمت اللہ نے بیان کیا کہتے تھے نا اگر آپ کو یاد ہو کہ خلافت راشدہ مہاجرین میں رہے گی حضرت عباس عزی آخر میں خاتم النبیین اسی طرح آپ خاتم المہاجرین لیکن کیونکہ اس جرد پوری نہیں ہوئی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے بخاری کی شرعہ میں لکھا ہے یہ کہ چونکہ بعض رضی اللہ ایسے مہاجر نہیں تھے جیسے باقی صحابہ رضی اللہ تھے اسی حضرت رضی اللہ خلافت امیر حضرت حریرہ رضی اللہ نے کہا کہ تختلفات کو ختم کرو اور نام پیش کرو خلافت میں سیدنا علی اور سیدنا معابیہ رضی اللہ کا شورہ میں کون خلیفہ ہم آپ سے بڑی نازد بات کہنے لگیں اسے ہوش سے سننا اور اگر ای ریکارڈنگ ہو تو بے شک بعد میں سن لینا ہمارا مسلک ہے یہ ایسے نہ ہو کہ آپ سنیں کچھ اور سمجھیں کچھ اور بیان کچھ کریں کہ میں عام کی بات کروں اور آپ کہیں بینگن کی بات کی تھی اور جب بیان کرنا تو جا کے کہو قدل کا بیان تھا ایسے نہ کرو عبدالرحیمان ابن غنم نے یہ تجویز پیش کی اور تم تجویز پیش کرتے ہو کہ شورہ میں دو نام دیے جائیں اللہ کی قسم تم جانتے ہو اللہ محاجرین میں سے ہیں اور علی ایسے ہیں اور ایسے ہیں اس روایت کے آخر میں آتا ہے کہ انہوں دونوں نے کہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگتا ہے مارا خیال ہی در دیں گیا سیدنا علی کی خلافت یقینا برحق تھی اور یہ خلافت راشدہ تھی ہمارے قائد اور امام اہل سنت اور اپنے زمانے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے حضرت فرماتے تھے اور میں نے حضرت کی یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے محمد زور نومانی صاحب رحمت اللہ علی سے اور اپنے شیخ سید ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ علی سے اور پھر تصدیق کے لیے حضرت سے میں نے رض کیا کہ حضرت وہ بات پھر سنا دیں حضرت فرما دے کہ محبز شکور ہماری نسبت کا جہاں تک تعلق ہے ان کے جوتیں مل جائیں معاویہ رضی اللہ کے ہم اپنے سر پر رکھ لیں وہ اتنے بڑے آدمی لیکن اگر تم تقابل کرو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تو معاویہ رضی اللہ کو حضرت علی رضی اللہ کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو ان کے لئے کاف ہمارا یہی مطلق ہے ہم یہی کہ حضرت قائد صاحب رحمت اللہ کی زندگی میں جو نہائیت نازف مقامات اور موڑ آئے جو ان کے پڑھنے سے پتا چلتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان دیار میں جب لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ کے مقابلے میں لانا شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب پتا چل سکتا کہ کون اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور کون جذبات کی روح میں بہ جاتا ہے ہمارے حضرت نے صاحب صاحب لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں تھا راشد سے اور اپنے معاثری میں سب سے بڑے نیک آدمی تھے الراشد صحیح معنی میں خلیفہ راشد تھے علی کی امت نہیں ہے جو فیصلہ عمر کر دے علی اسے بدل سیدنا علی رضی اللہ نہیں بدلا اور بنو عمیہ وہ بلک کے گوشے گوشے میں تھے ہر جگہ چائر ہوئے تھے ہر جگہ ان کی حکومتیں تھیں اور اتنا احترام تھا اتنا عدد تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ کے متعلق یہ روایت ابنے قصید نے البدایہ میں لکھی ہے وہاں پڑھ لیجئے گا الفاظ وہ نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کسی نے لکھا کہ امیر المومنین معاویہ اور فرمایا تم علی کی عثمت کو نہیں سمجھتے ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ میر المومنین گوئی اتنا عدب تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور یہ عدب انہوں نے اس حسدی میں سیکھا تھا جو عدب سکھاتی تھی اور جس کے عدب کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تم نبی صلی اللہ علیہ سے اپنی آواز بھی بلند مت کر یہ عدب والوں کی جماعت حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین علی ہیں ان کی حیات ان کی زندگی میں حضرت معاوی رضی اللہ نے امیر المومن کا نام اللہ سب نے نام کے ساتھ نہیں اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا اس معاوی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا لوگو میں بہت تھک کیا ہوں حکومت کرتے اور لوگو بس اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور مجھ سے ٹیلے وہ تھا من ہوا خیر من نی جو مجھ سے اچھا تھا وہ تمہارے حکمران سے حضرت علی وفات سے پہلے بھی سید علی کی اثمت کا اعتراف کیا ہے اور معاوی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور بن اومیہ کی حکمران جو پہلے سے چلی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علی کے زمانے سے عزت عمر رضی اللہ کے زمانے سے یہ اموی ہر طرف حکمران میں چھائے ہوئے تھے اور سید معاوی رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری تاریخ تھی اور وہ جانتے تھے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا دماغ تھا اور بہت گہری فکر اور سوچ کے حامل تھے انہوں نے سید حسن رضی اللہ کے مقابلے میں چھ مہینے تک سامنے لے آئی اور سید حسن رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم دونوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی اور میں چاہتا تو اپنے دوستوں کو اور والد کے دوستوں کو اور معاوی رضی اللہ انہوں کے لشکر کو یوں تکرا دیتا کہ پاش پاش ہو جاتی ان کی کھوپڑیاں مگر میں نے سوچا جس امت کو جوڑنے کے لیے میرے نانا نے اتنا کام کیا ہے حسن اس امت کو توڑنے والا بن جائے سید معاوی رضی اللہ نے کہا جو ہم چاہتے ہیں وہ کر دیں حضرت معاوی رضی اللہ نے مہد لگوائی اور سادہ کاغذ بھیج دی اور فرمایا تم دونوں بھائی جو کچھ لکھ دو مجھے منظور ہے آپ کو معلوم ہے سید حسن رضی اللہ نے کہا اتنے لاک درہم یہ ہمارا سالانہ وظیفہ ہے اور اتنے لاک میرے بھائی کو ملیں گے اور اتنے لاک مدینہ منورہ میں فلان کو ملیں گے حضرت معابیہ رضی اللہ نے بھلایا اور فرمایا حسن آپ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتے تو مجھے انکار نہیں تھا میں نے تو سادہ کاغذ بھیجا اور حسن رضی اللہ وہ اتنے کھلے دل کے آدمی تھے کہ انہیں نکاح کرنا تھے اور نکاح میں معلوم ہے حق مہر انہوں نے کیا دیا جب رشتے کی منظوری آگئی اور انہوں نے کہ حضرت حق مہر بھیج دیں تو ایک سو باندیاں ہر ایک کے ہاتھ پر ایک ایک ہزار دینار رکھے اور برمایا میری بیوی سے جا کے تم سب کہہ دی نا کہ میں نے اس پیسے کو اور تم سو کی سو خبات انکو ان کی خدمت کے لئے کر دیا ہے یہ ان کا حق ہے حسن رضی اللہ میں نانا کی صفت آئی تھی ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ہاتھ تھا اور ان کے ہاتھ کی سخا حسن میں وہی سے آئی تھی سید حسن رضی اللہ نے جب دیکھا کہ معابیہ رضی اللہ نے پیسے دے دیے تو حس پڑے اور کہ معابیہ کیا کریں خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے پھوڑے پیسوں سے گزارانی ہو تازیت آئیت محابیہ رضی اللہ اور کہ حسن آپ کے بڑے بھائی حسن اتنے تھنڈے نزاز کے تھے کہ میں نے عمر بھر ان سے سخت جو جملہ سنے ہیں وہ ایک کی مرتبہ جب میرے سامنے لوگ انہیں لے آئے اور اشتعال دلائیا تو انہوں نے غصے میں بس ایک جملہ تھا انہوں نے کہ اللہ کی قسم میرے مخالفین جو کچھ چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے بس اتنا تھا حضر معاویہ رضی اللہ نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے انتقال کے بعد آپ کو لوگ کوشش کر رہے ہیں میرے مقابلے میں لانے کی لیکن حسین ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ کی پاس داری کرنی گئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خط کا جواب دیا اور پھر خود کوفہ تشریف لے گئے اور جا کے ملاقات کی اور کہا معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری طرف سے بالکل اکنان رکھیں ہمیں کوئی حکومت کے معاملات میں دخل دینے کی بات ہی نہیں اس معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے یہ جو چالیس پچاس ہزار سفے پڑھ کے آئے پھر بات کرے بچوں کے کھیل نہیں ہیں بنو میا کی تاریخ پڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں انہیں ہٹایا اس کو پڑے چالیس پچاس ہزار سفے پڑھ کے پھر آئے اور بات کرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں وہ بنو میا میں اگر خلافت نہ آئی تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ اور جائے جب اور جگہ جائے گی تو بنو میا اٹھ کھڑے ہوں گے اور اگر لڑائی ہوئی تو وہی سما پیش آئے گا جو بیس برس پہلے پیش آیا تھا آخر اس امت کو متحد رکھا کیسے جائے اعتراض بائی مانا کہ بنو میا پہ اعتراض پھر خود جاؤ رسول اللہ نے بنو میا کو کیوں عہدے دیئے تھے نبی کریم بنو حاشم میں ایک خاتون تھی اور سوئے ہوئے تھے اور جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ ہمیں حکومت ملے تو رسول اللہ میری اولاد مخہورین تم تو ظلم کا شکار ہو جاؤ گے اور تم تو مغلوب رہو گے تم کیسی حکومت کی باتیں کرتے بنو میا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تھا سلطنت کو اگر کہیں اور حکومت چاہتے عز معاویہ رضی اللہ کی تجویز تھی کہ یزید ایسا شخص ہے جس پہ بنو میا متفق ہو سکتے اور انہوں نے اپنی اس تجویز کے لیے مختلف ہمائی دین سے رابطہ کیا اور وہ نہیں شاتے تھے کہ امت پھر اس مرحلے پہ گزرے جس سے بیس برس پہلے گزر چکی تھی حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کی شہادت کے بعد سیوتی نے کتاب الخلف میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں بیٹھے ہوئے تھے اور حسن رضی اللہ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور انہوں نے کہا اب میں نے رات کو دیکھا ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور میں نے دیکھا امیر المومنین عثمان رضی اللہ انہوں خود اپنا صور کیا اور میں نے اس کے بعد دو خون کے پرنالے دیکھ ہیں جو آسمان سے شرح شرح خون بینا شروع ہو گیا دو پرنالے لگ گئے حسن رضی اللہ انہوں کے دوست پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا جو کچھ نے رضی اللہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ فیصلہ کر دیتے اور عالم اسلام میں ان کے فیصلے پر کوئی تنقید نہ کرتا وہ دور گزر گیا تھا جب بادشاہوں کو اور خدا کو ایک سمجھا جاتا تھا یہاں تو لوگ دو چادرے سے تین چادرے کوئی کر دے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے یاد ہے آپ حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ ممبر پر بیٹھے اور انہیں کہا لوگو اگر میں تم پر ظلم کرنے لگوں اور اسلام کے خلاف کروں تو تم کیا کروگی چھپو گے جمعہ پڑھا دیا اگلے جمعہ پھر اگلے جمعہ تیسرے اسمت میں ایسے ہیں کہ اگر معاویہ ٹیڑا چلے گا تو لوگ اسے سیدھا کر دیں اور انہیں کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ایسے ظالم لوگ آ جائیں گے کہ ان پر جو تنقید کرے گا انہیں برا کہے گا وہ اس کی گردن اڑا دیں گے اور جو لوگ ایسے کریں گے وہ ظالم ہوں گے اسمت کے وہ بادشاہ اور مران میں نے تین جمعے تک مسلسل اسی بات کیا کہ میں دیکھوں میری اپنی حیثیت کیا ہے اور لوگو اگر میں غلط کرو تو تم مجھے سیدھا کروگے یا نہیں کروگے اتنا بڑا فیصلہ کہ یزید کو خلافت دے دی جائے ایسے نہیں تھا کہ لوگ اس پہ چھپ بیٹ جائیں لوگوں نے معاویہ رضی اللہ سے اختلاف کیا اس وقت عبد الرحمن بن ابو وقر رضی اللہ زندہ تھے اور عبد الرحمن بن ابو وقر رضی اللہ نے کہا مدینہ منورہ میں انہوں نے کہا جائیں اور معاویہ رضی اللہ سے کہہ دیں کہ ہم ہرگز یزید کی بیعت نہیں کرتے تو مدینہ منورہ میں مروان نے ان سے کہا کہ بیعت کرو اور یہ سنت ابی وقر وعمر ابو وقر اور عمر کی سنت ہے مروان کا خیال یہ تھا کہ بیعت کسی بھی خلیفہ کی عمر اور وقر رضی اللہ کی بھی ہوئی ہے آپ بھی بیعت کر لیں یہ یہ سمجھے عبد الرحمن رضی اللہ کہ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت یہ ابو وقر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت مروان یہ کہہ رہا ہے انہوں نے ترچ جواب دیا اور انہوں نے کہا سنت کیسر وکسر یہ کیسر اور کسر کے مرانوں کے طریقے ہیں ہمارا طریقہ نہیں نہ وقر نے اپنے بیٹے کو خلافت دی اور نہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلافت اس لئے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں کہاں تھے وہ کیوں نہیں بولے کون نہیں بولا بھئی پڑھتے ہیں یعنی خامخواہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اطراز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر بات کرنے والوں نے بات کی ہے حتی عبد الرحمن بن اوکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو اور ساتھ ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی انتقال ہو گیا رجب میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ اب امت میں خیر اسی میں ہے کہ میں ایک تجویز رکھ دوں کہ میرے بیٹے کی بیعث کر لو امت بعد میں اہل حل وقت ابھی زندہ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ زندہ ہیں شورہ بھی قائم ہے شورہ نہیں مانے گی نہ سئی شورہ کی اور کو منتخب کر لے گی انہوں نے اپنے بیٹے کے خلافت کے لیے تجویز دی کہ یہ ہو جائے بس اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہا تھے بھئی صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے کوئی معاشرے میں جبر نہیں تھا کہتے معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کی زبان بن کر دی اور عمد کے خیر کے لیے دی اور یزید کو پتہ تھا کہ اس کے خلاف کون کون چھبیس ہجری میں یزید پیدا ہو ہے خود حساب کر لو بائیس ہجری میں عمر کی شہادت ہو سید عثمان رضی اللہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوا چھبیس ہجری میں اور اس نے اپنا بچپن نحال میں گزار جہاں آزادی تھی اور چھبیس ہجری کے بعد ساٹھ ہجری میں 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے لڑکے کی عمر کیا 33 34 اور سیدنا معاویہ رضی اللہ انہوں کے انفقال کی اطلاع پہنچی بدینہ منورہ اور یزید نے خط لکھا اور اس میں کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو صحابہ رضی اللہ ان سے کتنے اس سے بھی تو نظر کرنی چاہیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ زندہ تھے عبداللہ ابن زبید رضی اللہ زندہ تھے حسین ابن علی رضی اللہ زندہ تھے ابو صعی عبداللہ مدینہ منورہ جابیر ابن عبداللہ رضی 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 عالم اسلام میں چند ایک حصی لیکن ان حرصیوں میں سے سیاست سے کس کو غرض تھی کت کا تعلق تھا سعید رضی اللہ عنہ تو گنارہ کش ہو گئے سیدن علی رضی اللہ عنہ اور اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ ماہ کے اختلاف کے بعد لوگ گئے اور اس پہ سعید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے باہر اپنا گھر بنا لیا بڑا کھلا گھر بنایا اور ایک دن ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوایا اور گرد اٹھ رہی حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے فراست اور یہ ہے صاحب نظر کا کشف انہوں نے کہا اس غبار میں فتنے کی بھو آتی ہے اور یہ جو آنے والا ہے اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے اور جب گرد بیٹھی تو اس پہ سعید رضی اللہ عنہ کو بیٹھا تھا عمر اسے کہا ابا خلافت کے لئے استلاف ہوا ہے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا آپ کیوں نہیں افتے کیوں نہیں جا کے خلافت لے لیتے انہوں نے کہا بیٹھے چھپ رہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مومن انسان جو تنہائی میں لوگوں سے چھپ کے زندگی گزار لے وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ دنیا داری میں آئے تو میں ایک گوشہ نشین ہو گیا ہوں سعید رضی اللہ عنہ تو جہاں رہے گئے مدینہ منورہ میں چار آدمی تھے اور چاروں مہاجرین کی اولاد میں تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دونوں مسجد نبلی میں تھے خط آیا کہ انتقال ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور اب بیعت کرنی ہے یزید ان میں سے دو ہستیاں عبداللہ اتنے بات اور عبداللہ کہیں بھی تھے مورد رخیم کا اس میں اختلاف ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صاف جواب دیا اور انہوں نے کہا دیکھو جس وقت سارے اہلی مدید کہ ہم بھی اس وقت سوچیں عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پہ سوچوں گا اور اس وقت عالم اسلام کی حالت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ پہ حکومت تھی عمر بن سعید بن علاق اور مدینہ منورہ میں ولید ابن عقبہ بن ابو سفیان تھا اور قوبہ میں نومان ابن بشیر تھے اور بسرہ میں عبداللہ ابن زیاد تھے یہ پورا عالم اسلام آپ کی نظر میں مدینہ منورہ میں ولید بن عقبہ بن ابو سفیان جو تھے ابو سفیان رضی اللہ انہوں کے پوتے تھے وہوں بھی تھے اور ولید کیسا بھی شخص تھا نرم دل سیدنا حسین رضی اللہ انہوں سے کہنے لگا کہ حسین آپ بیعت نہیں کرتے تمہیں جبل نہیں کرتا لیکن جس دن لوگ آئیں آپ بھی آئیے کسی نے اسے کہا ولید پکڑ لو حسین کو وقتنا یہ قابو میں نہیں آئے گا اس نے کہا خدا کی قسم پوری دنیا اپنے خزانوں سمیت مجھے دے دو تو میں اس کو قبول نہ کروں حسین ابن علی کے خون کے عوض میں یہ تمہیں پتہ نہیں حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کی سازادی کا بیٹا ہے ولید سبن نرم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راتوں رات اپنے بھائیوں کو لے کے نکلے اور جعفر ابن زبیر رہ گئے تھے جعفر ابن زبیر پہ سختی ہوئی کہ تم بیعت کرو منذر ابن زبیر پہ سختی ہوئی کہ بیعت کرو یہ حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ کے نو بیٹے تھے چار بیویاں تھی اور نو بیٹے تھے بیٹیاں تو اس کے علاوہ ہیں غالباً پندرہ کل اولاد تھی اور زبیر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آتی ہے صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ سیدن علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے اور انہیں اپنے اسی بیٹے عبداللہ کو بلایا اور انہیں کہا میرے بیٹے آج کے دن مجھے لگتا ہے سوائے مظلوم کے کوئی شہید نہیں ہوگا اور میرے بیٹے عبداللہ انہا اکبر احمی علیہ دین تیرے والد پہ سب سے زیادہ بہت جس چیز کہنا وہ کرد ہے آپ سکوب جانتے ہیں کہ عربوں میں غلامی کا نظام سلتا تھا غلام ہوتے تھے اور انہیں کہا میرے بیٹے میں نے بہت کرد دینا ہے اور جب کرد والے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ زبیر نے کرد لیا تھا تو تم میرے مولا میرے آقا سے کہنا میرا کرد ادا کر دے عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اپنے والد زبیر سے کہا مم مولا آپ تو آساد ہیں با آپ کا کون آکا ہے انہوں نے کہا آنی اللہ تیرا باپ زبیر اللہ کا غلام ہے میرے مولا سے کہنا میرا کرد ادا کر دے بڑی طویل حدیث عبداللہ زبیر کہتے تھے کرد والے آتے تھے میں دروازہ بند کر کے دور پسیں پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا تیرے ایک غلام زبیر نے کہا تھا کہ تُو پر صدا کر دے اب لوگ آئے ہیں اب کیا کروں اور اس پہ زبیر رضی اللہ انہوں کا سرکہ تقسیم گوا چار سال با اور اس پہ عبداللہ رضی اللہ انہوں نے اتنی برقدی اتنی برقدی زبیر کے رب نے ہمارے مال میں کہ میں نے اپنی ایک ایک ماں کو ایک ایک کروڑ روپے سے زیادہ دیا یہ بخاری میں آئی یہ روایت پڑھو یہ عبداللہ ابن عباد رضی اللہ رہ گئے اور رجب کے ختمونے میں ابھی دو دن باقی تھے کہ سیدہ نا حسین ابن علی رضی اللہ چلے اور جانے سے پہلے محمد ابن حنفی اپنے بھائی سے ملے وہ بھی سیدہ نا علی رضی اللہ کے اولاد تھی اور کہا بھائی میں جاتا ہوں ان کا کہا جاتے ہیں انہوں نے کہا عراق جاتا ہوں کہا عراق تھی یہ خطوط آئیں اور لوگوں نے کہا معاویہ رضی اللہ کیا انتقال ہو گیا اور ہمارا کوئی امیر نہیں ہے آپ آئیں اور آپ ہماری قیادت کریں پہلا آدمی جس نے مخالفت کی ایسی جنا حسین رضی اللہ کی محمد ابن حنفی رضی اللہ سے انہوں نے کہا حسین مت چاہیئے آپ کو پتا نہیں والد کے ساتھ ان کفا والوں نے کیا کیا شہید کر دیا اور بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا سیدنا حسین رضی اللہ نے چھپ ہو گئے اور ولید نے مدینہ منورہ میں کوئی اتنی سختی نہیں کی یہ نکل گئے اور یزید کو جب اتلاع ملی کہ ولید نے کوئی سختی نہیں کی تو اس نے عمر بن سعید بن العاص کو لکھا کہ مکہ مکرمہ بھی اور مدینہ منورہ بھی تمہارے حوالے ہے دونوں جگہ کے گردر تم ہو گئے اور اس کے بعد کوفہ میں نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے پہلے بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے سب سے پہلی ولادت لیکن وہ امید سے وہ عورت تھی وہ مکہ مکرمہ سے حجرت میں اس حال میں آئیں کہ بچہ ان کے پیٹ میں تھا وہ اسمہ رضی اللہ عنہ تھی وہ عزب وقر رضی اللہ ان کے نواسے تھی عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اور یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے اور آئندہ تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا عبداللہ ابن زبیر جن پیدا ہوئے حضرت وقر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میرے اس نواسے کی پیدائش پہ مدینہ منورہ میں گلیاں گونج اٹھیں لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ یہودیوں نے جھوٹ بولا اسی لئے جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی اور شام والوں نے اللہ اکبر کہا ہے تو عبداللہ ابن عمر سن رہے تھے انہوں نے کہا جنہوں نے اس بچے کی پیدائش پہ اللہ اکبر کہا تھا ظالموں وہ تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے جو آج اس کی شہادت پہ اللہ اکبر کہتے ہیں عبداللہ ابن زیاد کو بسرہ بھی دے دی نومان ابن بشیر رضی اللہ کو ہٹا دیا اور اب بسرہ خوفہ دونوں عبداللہ ابن زیاد کے پاس آگئے اور مدینہ منفرہ اور مکہ مکرمہ یہ دونوں کے دونوں عمر ابن سعید کے پاس آگئے یہ عمر بن سعید بن آس کون تھا یہ آس کے پوتے یہ آس بن وائد سامی وہی ہے جس نے عبداللہ رضی اللہ کو پناہ دی تھی یہ اس کے پاس حکومت آگئی اور اسے کہا جاؤ اور جا کر پکڑو ان لوگوں کو اور ان لوگوں اسے بیعت اٹھائیس رجب کو نکلیں اور اٹھائیس رجب کو نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عمر مل گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نمہ مل گئے چاروں یہ کھٹے ہو گئے اور ولید نے فوج بیجی اور اسے کہا مکہ مکہ مکرمہ میں پکڑو ابو شرعہ رضی اللہ نمہ کھڑے ہوئے صحابہ رضی اللہ نمہ چھپ نہیں رہے یہ جو یہ جو پراپوگنڈ ہے ان کے خلاف کے اور تو کوئی تھائی نہیں صرف صحیح رضی اللہ رضی اللہ سے ظلم کرتے ہیں تعریف پہ جو یہ کہتے ہیں ابو شرعہ رضی اللہ کھڑے ہوئے اور اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دیتی تمہیں اجازت نہیں ابو شرعہ رضی اللہ ان کی اس بات پہ وہ بولا اور کہنے لگا ہم خوب جانتے ہیں کہ حرم باغیوں کو پناہ نہیں دیتا کیا سیدہ حسین رضی اللہ انہ باغی تھے عبداللہ ابعاد عبداللہ 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 زبیر رضی اللہ انہوں سارے باغی تھے حضرت حسین رضی اللہ نے پہنچے اور بیعت کے لئے بات شروع اور عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں یزید کی اس چیز پر جس پہ مسلمان نے بیعت کی کسی نے کہا آپ تلواز نکالیں اور لڑیں کہنے بھی کتنے بڑھ اللہ کی قسم لوگ مجھے خلافت دیں اور بشرق اور مغرب میں ایک شخص اختلاف کرے تو میں اس خلافت کو لینے کیلئے تیار عبداللہ عباس رضی اللہ انہوں کے پاس خط آیا انہوں نے کہا جس پہ اور لوگوں نے بیعت کی اس پہ ہم نے بیعت کی اور عباس رضی اللہ نوہ ملے ہیں حضرت حسین رضی اللہ نوہ اور کہا حسین کدھر جاتے ہو انہوں نے کہا میں جاؤں گا عراق میں حضرت یہ خط آئیں ان سارے حاشمیوں میں اس وقت سب سے بڑے عبداللہ ابن بات رضی اللہ نوہ تھے ان جیسا آدمی کوئی نہیں تھا مرجع کے سب کا یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو محبت حضرت حسین رضی اللہ نوہ زیادہ تھی لیکن وہاں اثر نسبت نبوی کا تھا اور یہاں اثر علم کا تھا اب وہی آدمی رہ گئے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ نوہ بس دو آدمی رہ گئے عبداللہ ابن اباس رضی اللہ دوسرے آدمی تھے جنہوں نے منع کیا اور انہیں کہا مت چاہو اور اگر لوگ مجھے نہ کہتے کہ میں حسین آپ سے بے عدبی کر رہا ہوں تو میں آپ کا سر پکڑ لیتا اور میرے بھائی کہ یہ ہلنے نہ دیتا مت چاہو انہوں نے سیدہ علی رضی کے ساتھ کیا ابن سبیر رضی اللہ نے کہا جانے کا آخر فائدہ کیا آپ جانتے نہیں آپ کے آبا اجلاد کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے خطوں کا دھیر اور لفافے جب کھول دیئے تو انہوں نے کہا واقعی اتنے آدمی آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ حضرت چلے جائیں حسین ابن علی رضی اللہ رمضان گزارا شبال گزارا زی قد گزارا اور انہوں نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج ابو طالب کے چار بیٹے تھے علی چافر عقیل اور ابو طالب اور چاروں بھائیوں میں دس دس سال کا فرق ہے حضور اکدس جب آئے مکہ فتح ہوا تو بار بار فرماتے تھے آج رات ہم کہاں رہیں گے پھر فرمایا رات کو کہاں رہیں گے پھر فرمایا صحابہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا دھر تو موجود ہے آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو لڑنا حلطر کلنا عقیل شیئن عقیل